ویر کبر سنگھ کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا ایک عظیم جنگ جو کے طور پر انہوں نے ایک منظم تحریک چلا کر آزادی کی جنگ لڑی اپنے گھر جنگ دیش پور میں چھ مہینے کا رسل محفوظ رکھا بیس ہزار سپائیوں کے لیے اور جنگ میں کسی یورپین سیویلین کو نقصان نہیں پوجھایا وہ ایک عالی مرتبہ انسان تھے جنگ آزادی کے دوران باغی سپائیوں نے ان کو اپنا حکبران مانا اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں حکومت کو منظم طریقے سے چلایا بیہار میں مسوران نے بھی ان کی کامان میں جنگ لڑی یہ جنگ اہل ہندوستان کی طرف سے بے شک اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جنگ آزادی تھی جس میں بغیر کسی مذہبی گروبندی کے سم نے ملکن انگریزوں کا مقابلہ کیا کبر سنگھ کا تعلق پرمار راجبوتوں کے اوجینیہ قبیلے سے تھا پرمار راجبوت اپنے آپ کو راجہ بوجھ کی اولاد بتاتے ہیں جو کہ مالوہ کا راجہ تھا خلیوں کی حکومت کے دور میں یہ لوگ دھار سے نکل کر بھیار میں آگر آباد ہو گئے تھے اوجینیہ راجبوتوں میں گجپتی سنگھ نے شیرشاہ کا ساتھ دیا پندر سو چونتیس کی سورجگڑھ کی جنگ میں یہ جگدیشپور کے بڑا زمیندار تھا اس نے بعد میں اکبر کے دور میں بغاوت بھی کی اٹھارہ سوستامن کی جنگ ازادی کا آغاز سپاہیوں کی بغاوت سے ہوا میرٹ سے لیکن جب دینہ پور میں پچیس جولائی کو سپاہیوں نے بغاوت کی اور ارہا کی طرف پر شدمی کی تو کبر سنگھ نے ان کی کمان سبال لی ازادی پسند سپائی جن کو انگریز باغی کہتے تھے ان کی کمان جب کبر سنگھ نے سبال لی تو انگریز کمیشنر بہت اس بات برحران ہوا اور وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ کمر سنگھ بغاوت کر سکتا ہے انگریزوں کے خلاف یہی وجہ ہے کہ اس نے اس وقت یہ کہا کہ یہ کمر سنگھ کیونکہ مغروس تھا اور اس نے انگریزوں سے مدد مانگی تھی تو اس لیے کمر سنگھ جو ہے انگریزوں سے نراز ہو کر باغیوں کے ساتھ مل گیا ہے لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ نہیں کبر سنگھ تو پہلے سے ہی حدوستان سے انگریزوں کو نکالنا چاہتا تھا اور اس کی شمبولی نٹھانسو مجھتالیس چیتالیس کے بھی ایک منصوبے میں تھی اور سنگتال قبیلے کی بغاوت نے بھی اس کو متاثر کیا لیکن کمر سنگھ کے ماضی کو دکھا جائے تو وہ ایک ازاد آدمی تھا اس نے اٹھانسو مجھتالیس چیتالیس کے منصوبے میں شمولیت اختیار کی ڈاکٹران اف لیپس نے زمینداروں کو انگریزوں کے خلاف کیا سنگتال قبیلے کی بغاوت انہ سو پچپنس ساون میں ہوئی اس نے بھی کمر سنگھ کو متاثر کیا گورنمنٹ کا کمر سنگھ کی مدد نہ کرنا ایک بات ہے لیکن یہ اصل بجا نہیں اس کا باغی لیڈر بن جانے کی کمر سنگھ کی کہنے پر ہی دین اپور کی رجمنٹ نے بغاوت کی تھی یہ سارا اسی کا منصوبہ تھا جب اٹھانسو ستاون کی جنگ ازادی شروع ہوئی تو باغی سپائیوں نے ارہا میں سرکاری کے لیے کا محاصرہ کیا تو کیپٹن دن بار نے پانچ سو سواروں کے دستے کے ساتھ ارہا کا روک کیا انہتیش جولائی اٹھانسو ستاون کو اس کو شکست ہوئی اور کیپٹن ساتھیوں سمیت مارا گیا مسٹر نائر میجر نے پھر بدلہ لیا وہ علا بات جا رہا تھا جب اسے پتہ جالا اس نے ارہا پر قبضہ کیا پھر جنگ دیش پور پر بھی قبضہ کیا چار اکتوبہ اٹھانسو ستاون کو چھترہ کے مقام پر انگریزوں نے باغیوں کو شکست دی اس واقعے کے بعد کمر سنگھ جو وہ بیہار سے اتر پردیش کی طرف چلے گئے کمر سنگھ اور نانا ساہیم نے دسمبر اٹھانسو ستاون میں کانپور کی جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف لیکن زیادہ کامجابی نہیں ملی پھر کمر سنگھ لکھنو پہنچا جہاں آوت کے باشاہ نے اس کی مدد کی اور آزم گرڈ کے ذلے کا فرمان بھی اس کے حق میں لکھا کمر سنگھ بارہ فروری اٹھانسو اٹھانسو ستاون کو اجودیا پہنچا اس نے پھر کرنل مل مین کو آزم سپایوں کے ساتھ بہا عبادت عبور کر لیا بائیس اپریل اٹھانسو اٹھانسو ستاون کو کمر سنگھ جگدیشپور پہنچ گیا تیس اپریل کو کیپٹل لی گرانڈ کو شکست ہوئی یہ کمر سنگھ کا پیچھا کر رہا تھا دخمی ہونے کی وجہ سے کمر سنگھ تیم دن بعد فوت ہو گیا کمر سنگھ کی بابات کے بعد اس کے بائی عمر سنگھ نے جنگ ازادی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایک سال تک انگریزوں کا بہادری سے مقابلہ کرتا رہا جگدیشپور کے جنگلوں میں بے لاخر وہ گرفتار ہوا اور بیماری کی حالت میں فوت ہو گیا انگریز تاریخ دان بھی کمر سنگھ کی بہادری کو خراج ازہسین پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی بہادر جنگلیو تھا جس نے اس مشکل حالات میں بھی دس ہزار سپایوں کو اپنی کمان میں رکھا اور باغی سپایوں نے اس کا ہر حکم مانا اور اس نے انگریزوں کو جو ہے مختلف مقامات پر شکست دی اور اپنے ملک کی ازادی کی جنگ لڑی